شکریہ چیئرمن صاحب سوری پارلیمانی لیڈر کوئی مسئلہ نہیں کی شکریہ چیئرمن صاحب اور اچھا ہے اس دفعہ ایک ایسا بجٹ آیا ہے کہ پورا قوم ہریان ہے پریشان ہے ٹیکسیس کی برمار ہے گزارشات دینی ہے تو میرے خیال میں میں آغاز اس سے کر لوں کہ ویسی اتنے ٹیکسیس لگ گئے ہیں ڈائریکٹ ہو انڈائریکٹ ہو پاکستان میں تو یہ ٹیکسیس کی برمار میں زندگی گزارنا مشکل ہے میری گزارش ہے کیوں نہ تین چار چیزیں رہ گئی ہیں اس پہ بھی ہم ٹیکس لگا لیں کہ پاکستانی عوام جب سانس لے تو اس پہ ٹیکس ہو جب زور سے سانس لے تو اس پہ پھر مزید ٹیکس ہو کوئی بھی مرے موت پہ ٹیکس لگا دیا جائے میرے خیال میں شادی کوئی کرے اس پہ ٹیکس لگا دیا جائے اور ایک کام رہ گیا بچے پیدا کرنے میں بھی ٹیکس لگا دیں تو کیوں نہ ہر جگہ یہ ٹیکس کی کمی بچے ویسی بہت پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں تو یہ یہ بچے ویسی بہت پیدا ہوتے ہیں جس طرح میں نے پچھلے تقریر میں اس معزز ایوان اور پوری قوم کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ پاکستان بدقسمتی سے چودہ اگست انیس سو سنتالیس کو بنا لیکن یہ ازاد نہیں ہوا اور ازادی میرے خیال میں بنیادی طور پہ ایک انسان ایک ملک اور ایک وطن کی ازادی معاشی ہوتی ہے جب تک آپ معاشی طور پہ ازاد نہ ہو تو کوئی انسان ازادی کا مزہ لے نہیں سکتا اور بدقسمتی سے پاکستان میں تاریخ میں پہلا ڈکٹیٹر جنرل ایوب خان اس کے دور میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم نے امریکہ کے غلامی کرنی ہے اور اس کے دور سے ہم معاشی طور پہ فطری طور پہ ہر قسم سے امریکہ کے طلے بیٹھ گئے پھر زیاد صاحب کا دور آتا ہے کل بھی بات ہوئی مرد مجاہد مریکہ کے لئے مریکہ کے لئے کٹنے کی کوشش کی گئی تھی باہر سے اور وہ بھی استحقاہ کے سینٹ کے فلور پہ کوئی سینٹر تقریر کرے اور کوئی الفاظ حدف بھی نہ ہو اور پھر بھی اس کو قوم کے سامنے حدف کر دیے جائیں میں نہیں سمجھتا کہ آج کے یہ باتیں بھی یہ لوگ سننے کو تیار ہیں لیکن یہ تاریخ ہے اور یہ حقیقت ہے کہ زیادہ صاحب کے دور میں ہم نے مجاہدین کا چکر شروع کیا اور ہم نے یہاں پہ کیمپس بنائے ٹریننگ کیمپس بنائے اور وہ ٹریننگ کیمپس بنانے میں اور مجاہدین پیدا کرنے میں پاکستان کو امریکہ سے بہت پیسہ ملا پاکستان کو نہیں ملا لیکن جو پاکستان کے کرتا درتا ہے اور پاکستان کی درجیات اس بجٹ سے بھی واضح ہے ان کو بہت پیسہ ملا ان پیسوں کے مزے میں یا ان پیسوں کے لیے ہماری عجرت اس حد تک گئی کہ ہم نے ایک ملک کو بلکہ ایک پورے قوم کو تباہ کر دیا اور تب سے ہی پاکستان کی ایکانومی میرے والد صاحب یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ وار ایکانومی ہے یہاں پہ جنگ ہوگا تو پاکستان کے مزے ہوں گے پیسہ آئے گا ڈالر ہی ڈالر ہوں گے اور جب جنگ نہیں ہوگا تو ہماری ایکانومی بیٹھے گی کیونکہ ہم پچھلے ساٹھ ستر سالوں سے اپنی ایکانومی کو جنگ کے ذریعے چلا رہے ہیں اور وہ بھی امریکہ کے جنگ کے لیے چلا رہے ہیں اس کے بعد دنیا دے دیکھا نائن الیون ہوا اور نائن الیون کے نتیجے میں جو حالات ادھر پاکستان اور افغانستان میں پیدا ہوئے اور پھر ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں تو ہم نے جمہوریت کو خدا حافظ کر کے پرویز مشرف صاحب آگے ڈکٹیٹر کے طور پہ اور پھر ہم نے ان سالوں میں بھی پرائے جنگ لڑ کے پرائے ملک میں گس کے لڑائی کر کے اپنے ملک کی ایکانومی کو چلانے کی کوشش کی اور بدکسمتی سے آج تک وہی حالات ہیں میں معذرت خواہ ہوں منسس صاحب کوئی بات میں تنقید نہیں کرنا چاہتا اور میں خدا حاضر معذر ہے میں کسی کے ذات پہ تنقید نہیں کر رہا کیونکہ میں اور آپ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہماری کیا اہمیت ہے اور ہم اس ملک میں کتنا کر سکتے ہیں اور کتنا نہیں کر سکتے یہ بجٹ اس بجٹ کی اکاسی یہی ہے کہ عوامی نمائندوں نے یہی بجٹ نہیں بنایا یہ بجٹ آئی ایم ایف کا ڈکٹیٹ شدہ بجٹ ہے اس بجٹ کے سارے فیصلے آئی ایم ایف اور اس بجٹ کی صرف نہیں یہ نہیں کہ میں صرف ان پہ تنقید کر رہا ہوں یہ بجٹ اور اس سے پہلے جتنے بجٹ آئے ہیں سب سے ایم ایف کی اکاسی ہوتی ہے اسی طرح اس بجٹ سے بھی قومی نمائندگی کی اکاسی نہیں ہو رہی ہے قوم کو ریلیف نہیں ہے قوم کے لئے کوئی سوچ نہیں ہے بلکہ یہ بجٹ سیدھا سادھا کاسی کر رہے ہیں آئی ایم ایف کا تو جب آئی ایم ایف کے مرضی سے بجٹ بنے گا بدقسمتی سے عوام کے لئے اس میں کچھ بھی نہیں ہوں گا ہماری ترجیات آج بھی واضح ہیں کرزدار ملک کرزوں میں ڈوبا ہوا ملک جو مزید کرزوں میں ڈوبتا جا رہے ہیں اور ہم اپنا بجٹ بھی کرزوں کے پیسے سے پیش کر رہے ہیں اور اس میں بھی ہمارا کتنے ہزار ارب لیپس آ رہا ہے ایڈوکیشن کا بجٹ کاٹ دیا ہم اپنے بچوں کو تعلیمی آفتہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیلتھ کا بجٹ کاٹ دیا ہم اپنے عوام کو سرکاری طور پر صحت کی فسیلٹیز دینے سے من کریں باقی عوام کے لئے جو کچھ بھی تھا اس کو ہم نے شرنگ کر کے ایک دفعہ پھر اس بجٹ سے یہی اکاسی ہو رہی ہے کہ یہ پاکستان وطن کس کے لئے بنا ہے اور اس وطن میں جو بھی حالات ہو تو مزے کس کے ہوں گے وہ ڈیریکٹ اکاسی کرتا ہے کہ جو ڈیفنس بجٹ ہے ان حالات میں جن حالات میں ہم نے فرش نوکریہ دینے سے انکار کر دیا جن حالات میں ہم ریٹائرمنٹ کے ایج کو بڑھا رہے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پینشنز کے پیسے نہیں ہیں ان حالات میں کون اس کو ڈیفنڈ کر سکتا ہے کہ سیونٹین پوائنٹ سکس پرسنٹ انکریز آپ کے ڈیفنس بجٹ میں آ رہے ہیں ہمیں شرم کرنا چاہیے آج جس حالات میں ہم بجٹ بنا رہے ہیں اس حالات میں ہم دو ازار ایک سو بائیس بلین روپیز پاک فوج کو دے رہے ہیں کس لیے کس کرنا میں کیلئے اس لیے کہ وہ آن بائی پہ ظلم کرے اس لیے کہ وہ جب اس کا دل کرے تو وہ آنریبل لیڈر آف دو پاکستان مسلم لیگ بیٹے بے ان پہ ظلم کرے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ چلے ٹھیک ہے بھئی ہم قربانیاں قوم قربانی دے گی اور فوج کے لیے دے گی ٹھیک ہے ہم دیں گے کیوں نہیں دیں گے اس ملک کا فوج ہے لیکن یہ فوج بھی تو کچھ دکھائیں نا ستر ستتر سال میں اس دفاعی ادارے نے کیا کیا ہے اس ملک میں ملک کی دفاع تو چھوڑ دیں کہ ہم ملک کی دفاع کی بات کریں اس ملک میں ایک شہری محفوظ نہیں ہے یہ ہمارے دفاعی ادارت کی حالت ہے اور پیسے دیتے جائیں تاکہ ان کے پرکس این پریفلیجز بڑھتے جائیں عوام کا خون نکالتے جائیں فوج کو پکڑاتے جائیں آج بھی ترجیح ٹینک ہے ٹوپ ہے ایٹم بم ہے بندو کے وہ قوم ترقی کرے گی جن کی ترجیحات ختم ہو کے ہم چیختے تھے جب پاکستان آتا ہم سے علق ہو رہا تھا تو یہی چیختے در سے گئے وہ بھوکے مریں گے آج آپ بنگلہ دیش کی حالت دیکھ لیں جو اس کو ہم کہتے تھے کہ وہ ہم سے علق ہو کے بھوکے مریں گے الحمدللہ وہ عزت تھی کسی نگی گزار رہے اور ہم ادھر اب بھوکے مر رہے ہیں ہمارے پشتوں کا ایک مہاب رہے چیرمن صاحب یہ یو دا لوگم ری اور بھلے سر تلے پراتے لیٹے گی ایک بھوکا مر رہے دوسرا سر تلے پراتے دون رہے ہیں قوم قوم بھوکی مر رہی ہے اور ادارے سر تلے پراتے دون رہے ہیں ان حالات سے یہ ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا چیرمن صاحب صرف تنقید نہیں کہ ہم کھڑے ہوکے صرف تنقید کریں ہمارے پاس راستے ہیں ہمارے پاس راستے ہیں ہم ان پر عمل کریں ہم خود اعتصابی کا عمل کریں اس ملک کے ہر ادارے سے یہ ثابت ہونا چاہیے کہ یہ ملک ایک قرصدار ملک ہے یہ نہیں کہ الحمدللہ ہم اور آپ جیسے لوگ سہولیات سے بھرے جا رہے ہیں اور ملک کی قرصداری کی حقاسی صرف عام عوام سے ہو رہی ہے ہمارے پاس راستے ہیں ہم کیوں انگریز سے باقی شانہ ترز زندگی نہیں چھوڑتے ہم شروع کرنا چاہیے پہلے پالیمان سے ہم قربانی دینے والے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں عوام کیلئے آئے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس ایوان میں جمہوریت کیلئے آئے ہیں اور میں دیکھ سکتا ہوں الحمدللہ کافی سینیٹرز ہاؤس میں ایسے ہیں جس کو اس سینیٹ کی تنخواہ اور پرکس این پریبلیجز کی ضرورت ہی نہیں ہے کیوں بابا بھائی میرے خیال میں آغاز ہم کر لیتے ہیں اور کترہ کترہ سمندر بنتا ہے کترہ کترہ سمندر بنتا ہے میں مانتا ہوں کہ اس ایوان کے سارے پرکس این پریبلیجز ختم کر دیے جائیں اور اس کی اکاسی ایسی ہو کہ ایک قرصدار ملک کا ایوان ہے اس کے ساتھ یہ صرف نہیں جو باقی پارلیمنٹس ہیں کیونکہ ہم رائے دے رہے ہیں ہم رائے دے سکتے ہیں نیشنل اسیملی انکلوڈنگ پروینشل اسیملیز تمام پرکس این پریبلیجز ختم ہونے جائیں اس کے ساتھ کابی نے میں مانتا ہوں ہمارے صدر وزیراعظم کو تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے خلا کی قسم وہ ایسے اچھ اچھی زندگی گزارتا ہے کہ بھی سوچ بھی بھی سا ہمارے وزیراعظم کو نہیں ہے ان چیزوں کی ضرورت بلکہ ہم بھی کبھی دکھا دے کہ ہم مثال تنخواہ کے لئے نہیں آئے ہم پرکس این پریبلیجز کے لئے نہیں آئے بلکہ ہم عوام کی خدمت کرنے کے لئے ہیں تو عوام کی خدمت نہ تنخواہ لینے سے ہوتی ہے نہ پرکس این پریبلیجز لینے سے ہوتی ہے عوام کی خدمت قربانی دینے سے ہوتی ہے لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرکس این پریبلیجز شروع کریں پالیمان کابینیوں سے یہ پرک سنٹریلز واپس کی اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اسٹیبلشمنٹ کو دیکھیں ہمارے سترہ گریڈ سے اٹھارہ انیس بیس اکیس گریڈ والوں کو واہ واہ رہ واہ مزے مزے کہاں سے اکاسی ہوتی ہے کہ یہ کرزدار ملک کے سیکریٹریٹ والے اور اس ملک میں ہم نے دیکھا ہے شیئرمن صاحب ذرا رولنگ دے کہ پاکستان میں جتنے بھی کمیشنر ہاؤسز ہیں اس کے ذرا ورٹ اور ویلیو نکالے پاکستان میں جتنے بھی ڈی سی ہاؤسز ہیں جورنر کو چھنے پھر گئی لیکن کمیشنر کو جس نے آگاڑ اور دس دس کنال کے شہانہ تبدیلنگ کی جزگر دیئے ہیں پاکستان میں جتنے لوگوں کی سرکاری پراپٹیز ہیں ان کی ذرا ورٹ نکالے اس کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کو دیکھے تھے اور کیا جوڈیشری جس کو ہم اور آپ یا ہمارے تاریخ نومز ان والیوز کو جرگے کی شکل میں ہم نے دیکھا ہے جہاں فیصلے ہوتے ہیں قانون نہیں ہوتا لیکن فیصلے ہوتے ہیں اس کو ہمارے اور آپ کے قوم میں جرگہ بولا جاتا ہے کیا جوڈیشری کو ان پرکس این پریولیجز کی ضرورت ہے کیا پاکستان کی جوڈیشری کی زندگی آکاسی کرتی ہے کہ یہ ایک قرصدار ملک ہے چیرمن صاحب ہمیں نظر ڈالنا چاہیے کہ پورے پاکستان میں پاکستان نیوی پاکستان ائر فورس اور پاکستان آرمی کی کتنی کتنی جہدادیں اور پھر میں یہ نہیں سمجھتا کہ دفاعی اداروں کی کمرچل جہداد سے کیا تعلق ہے بابا پلاسے بن رہے ہیں پوجھ کے دفاعی ادارے کے دفاعی ادارے کے کام پلازا بنانے ہیں پلازا پیچھنے ہیں دفاعی ادارے ان کے رولنگ دے آپ کہ جتنے بھی دفاعی ادارے ہیں ان کی جتنے جہدادیں ہیں جو ادارے کے ہیں ان کا ذرا ہمیں رکبہ اور مالیت پتا چلے اور پھر ہمیں ذرا یہ بھی پتا چلے کہ برگیڈیر اور برگیڈیر یہ کس شرک کے تیعت مل رہے ہیں سر میں فالتو تنقید نہیں کرنا چاہتا میں قوم کے سامنے صرف یہ نکتے رکھنا چاہتا کہ اگر سنجیدگی ہے خود اعتصابی کا عمل کریں قرضوں سے کام نہیں جلے گا ابھی ہم نے جو بجٹ پاس کی ہے بدکسمتی سے ہمیں پتا ہے کہ ہم دو تیر مہینے بعد پھر جھولی پہ لے رہے ہوں گے کہ بھئی کچھ دالو ملک نہیں چل پا رہا جہاں پہ ہزاروں عرب ویسی ہم ڈیفیسٹ دکھا رہے ہیں تو یہ ہزاروں عرب ہم نے تلنے ہی لے رہے ہیں تو کیوں نہ ہم پہلے خود اعتصابی کا عمل کرتے ہوئے یہ شہانہ طرزی زندگی کو ختم کر کے خرچے کو کم سے کم کیے جائیں اور پھر جو جہدادوں کی میں نے بات کی جو جہدادوں کا میں نے ذکر کیا وہ سرکاری کمیشنر ڈی سی ہاؤس وغیرہ سے شروع کر کے دفاعی اداروں کے جہداد ان کی قیمتیں لگائیں ان کو پرائیوٹائز کریں اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہی جہدادیں آپ کا پورا کرزہ بھی ختم کر سکتی ہے اور آپ کے ملک کو مزید چلا بھی سکتی ہے ایک بات سر اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بجٹ سے ہٹ کے ایک بات سر صرف کرنا چاہتا ہوں یہ ایک نوٹفیکیشن نکلے سر اور ایک نوٹفیکیشن نکلے سکتی ہے وہ لوگ وہ پاکستانی شہری جنہوں نے باہر ملک جا کے ازائلم لیا ہے پاکستان نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کے پاسپورٹ ختم کریں سر می می فیاملی می پارٹی has gone through all those things جس میں ہمیں پھر پاکستان میں زندگی کی گزارنا مشکل تھا میں میری ایک سر پپو جو ڈاکٹر تھی اور وہ الحمدللہ خیبر پختنخواہ میں she was the first female surgeon اس سے پہلے female surgeons نہیں پرکٹس کر رہی تھی ان کے بچے تھے تین وہ کلنک سے نکلی جیسی گاڑی میں بیٹی عورت پہدیشن کر دونے پہلے زندگی بچ گئی اس کے لئے ہم نے کیس کیا اور عزائلہم کا کیس ہوا اور امریکہ میں آج کل وہ رہ رہے ہیں کیا ان کو اس ملک نے یہ توفہ بھی اس کے بعد دینا ہے کہ ان کے پاسپورٹ کینسل کرنے ہیں اس طرح اس طرح بالخصوص پختون قوم اور بالعموم پورے پاکستانے شہر پورے پاکستانے شہر جن کو یہاں پہ زندگی گزارنی مشکل تھی وہ یہاں سے مشکل تھی نہیں گئے مشکل تھی نہیں گیا تھا مشکل تھی والے کہا الحمدللہ در بیٹا ہے کیونکہ سب سے زیادہ مشکل تھی تو اسلامی جمہوری پاکستان میں بہر کیا مشکل مجبوری سے کہے یا بھوک کے خاطر گئے ہوں گے یا اپنے کپڑے کے خاطر گئے ہوں گے یا اپنے آپ کو بچانے کیلئے گئے ہوں گے اور ایک اور ملک انسانیت کی خاطر ان کے ساتھ یہ اچھا ہی کرتا ہے کہ ان کو اپنی شہریت لیتا ہے تو اپنا ملک ان کے ساتھ کیا کرتا ہے کیونکہ آپ نے ان کی شہریت لے لیتا ہے یہاں پہ تو آپ زندگی بھی نہیں گزار سکتے تھے روزگار بھی نہیں کر سکتے تھے اب ہم آپ کے ساتھ یہ کرتے ہیں کہ اب ہم آپ کا پاسپورٹ بھی کینسل کر لے لیتا کہ آپ ادھر واپس آبی گئے اس میں سر میں بطور عوامی نیشنل پارٹی پارلیمنٹری لیڈر شدید احتجاج کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بیٹھے ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس بات سے احتجاج کریں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاورز میں جو بھی پاور ہو اس کو استعمال کرتے ہوئے اس پالیسی کو واپس کر دیا جائے آئی تینکیو جناب تاج